اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ اور وہ وقت یاد کرو جب سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاة والسلام نے بلند کی بیت اللہ کی دیواریں جس وقت وہ بنیادیں اٹھا رہے تھے اور ان کے بیٹے اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا وہ ساتھ ساتھ یہ دعا کر رہے تھے اے رب ہمارے قبول کر لے ہماری طرف سے اس ایفرٹ کو جو ہم تیرا گھر تعمیر کر رہے ہیں اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بے شک تو سننے والا ہے علم والا ہے صحیح بخاری اور مسلم کے متفق انہوں نے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے کون سا گھر بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف جو کہ مکہ کے اندر ہے اس کے بعد پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پھر جو عیلیہ کے اندر ہے بیت المقدس یورو شرم کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا پھر پوچھا گیا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ سا ہے تو فرمایا چالیس سال کا تو جب سے پہلا انسان دنیا کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے گھر مقرر کیا ہوا ہے اور وہ بیت اللہ ہے اس میں امپلائیڈ ہے کہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاة والسلام کے مبارک زمانے میں بھی بیت اللہ ایکزسٹ کرتا تھا سورہ العمران کے اندر بھی آتا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے مقرر کیا وہ وہ ہے جو کہ بکہ شہر کے اندر ہے یہ مکہ کی دو پروننسیشن ہے مکہ اور بکہ با کے ساتھ بھی جیسے آپ کے انڈیا شہر میں ممبئی بھی ہے اسی کو بمبے بھی کہتے ہیں اور ممبئی بھی میم کے ساتھ بھی اور با کے ساتھ بھی تو مکہ کے بھی دو نام ہیں ویسے تو کئی نام ہیں لیکن اس پروننسیشن کے اوپر مکہ اور بکہ تو یہاں پر اس کنسٹرکشن کی بات آ رہی ہے کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیت اللہ شریف کے اثار مٹ گئے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ ان ان جگہوں کے اوپر خانہ کعبہ شریف تھا تو وہاں سے بنیادیں اٹھائیں اور ان کا ذکر یہاں پر آیا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور ان کے بیٹے اسمعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کر رہے تھے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اے اللہ ہماری طرف سے اسے قبول کر لے یہ وہی دعا ہے نا جو سنکبرہ البعی حقی میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان عید والے دن جب ایک دوسرے کو ملتے تھے تو کیا دعا کرتے تھے تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ یا تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنِّي وَمِنْكَا یعنی اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے بھی قبول کر لے یعنی جو ہم نے رمضان کے روزے رکھے اور تمہاری طرف سے بھی سنگلر کے سیئے کے ساتھ بھی اور پلولر کے سیئے کے ساتھ دونوں ثابت ہیں تو یہ انبیاء اکرام کا ایک طریقہ ہے سنت ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اپنے رب کو بیچ میں شامل کرنا ہے اس سے دعا کے ساتھ رجوع لے کے آنا ہے کہ اے اللہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کیونکہ جب تک انسان اللہ تعالیٰ کے لئے مخلص نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی بے شک تو سننے والا ہے علم والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو سنتا ہے نہ صرف سنتا ہے بلکہ ہر چیز اس کے علم میں ہے کہ کون شخص اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص شو کر رہا ہے اور کون شخص جو ہے وہ دکھلاوے کے لئے سب کچھ کر رہا ہے اب ساتھ دوسری دعا سنیں ربنا وجعلنا مسلمین لک اے اللہ اے رب ہمارے ہمیں بنا لے اپنا تاب فرمان یہ ویسے اردو زمان کے اندر لفظ بولا جاتا ہے فرما بردار یہ اردو لنگویسٹرک کے اندر یہ لفظ غلط ہے فرمان بردار کا ملتب ہوتا ہے فرمان اٹھا کر چلنے والا ٹھیک ہے جس طرح ریڑا بردار جس نے ریڑی کا بوجھ اٹھایا ہے تو فرمان بردار کو یا فرما بردار جو ہم لفظ بولتے ہیں یہ بھی غلط العام لفظ ہے اس کا ملتب فرمان اٹھا کر چلنے والا لفظ ہے اصل میں تاب فرمان فرمان کی اتباہ کرنے والا خالی چکے نہ ٹڑتا رہے جو ایسے چکے ٹڑ رہے ہیں تو یہاں پہ بھی ترجمہ اکثر لوگ ایسے ادھر بھی جو میرے پاس قرآن پاک پڑھا ہے پیر کرمی شاہ صاحب کا انہوں نے بھی وہ لفظ غلطی استعمال کیا ہے فرمان برداری لفظ استعمال کیا ہے یہ لفظ ہے تاب فرمان اے رب ہمارے بنا لے ہمیں اپنا تاب فرمان وَمِنْ غُرِّيَّتِنَا اور ہماری اولاد کو بھی اُمَّتَمْ مُسْلِمَةَ لَكْ ہماری اولاد کے اندر ایسی جماعت پیدا کر دے جو تیرے ساتھ تاب فرمان ہو مسلم ہو دیکھیں یہ مسلم کا لفظ کانٹینیوسلی دو دفعہ ہے اور یہ لفظ حضرت عبرہیم علیہ السلام کی ایک خوبی ہے جو قرآن حکیم میں جگہ جگہ آئی ہے مَا کَانَا اِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيَّا ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے وَلَا كِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور اللہ کے تابع فرمان تھے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور مشرق نہیں تھے مسلم کا مطلب ہوتا ہے to submit your will اپنی مرضی کسی اور کے سپرد کرنا مراد یہ کہ میں تو اپنے آپ سے دسبردار ہوتا ہوں جو تیری مرضی اسے کہتے ہیں مسلم بَلْمِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو مشرق نہیں تھے وَسَّمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْهَادَ مِلَّةَ أَبِيكُمْ اِبْرَاهِيمَ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 78 ہے پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی وَسَّمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ جنہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا مِنْ قَبْلُ وَفِيْهَادَ اس قرآن کے نزول سے پہلے بھی اور اس قرآن کے اندر بھی اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے مسلم سر تسلیم خم کرنے والا اور یہ وحد مقام ہے سورہ حج کا جہاں پہ مسلم ایزے ورڈ استعمال ہوا ہے ایزے اسم باقی جگہ مسلم اپنے آپ سمجھ لیں لغت کے معنوں میں تابع فرمان کے طور پہ آئے اس لئے جب ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلم کہیں وہ کہتے ہیں مسلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے مطلب یہ ہے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ حق ہے اور دیکھنا تمہیں موت نہ ہے مگر تم مسلم مرنا یعنی اللہ کے تابع فرمان مرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تمہیں موت آئے تو وہ کہتے ہیں یہاں مسلم کا براد یہ نہیں ہے بسکلی وہ یہ جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سنی شیعہ بریلوی دو بندی آل حدیث یہ ان چیزوں میں بانٹ سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بریلوی بھی مسلم ہے لیکن یہ بھلا مسلم نہیں وہ کہتے ہیں مسلم تابع فرمان تو ہم اللہ کو مانتے ہیں اس کے رسول کو مانتے ہیں ان کی مانتے ہیں جو بندی بھی یہی کہیں گے اہل حدیث بھی تو یہ جو سورت الحج کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ ہے نا ہوا سمعکم المسلمین مِن قبل و فی هادا اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اس قرآن کے نزول سے پہلے اور اللہ نے اس کتاب میں تمہارا نام مسلم رکھ دیا یعنی ہم ابراہیم ہی ہیں ابراہیم نے ہمارا نام بھی ہوا سمعکم تمہارا اسم وہ جب ہم بھی کوئی اس طرح کی اور آیت پیش کریں رُبَمَا يَوَدُّ اللَّذِينَ كَفَرُ لَوْقَانُ مُسْلِمِينَ کافر قیامت والے دن یہ خواہش کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلم ہوتے وہ کہتے ہیں اس سے مراد مسلمان ہونا نہیں ہے آپ اندارہ کریں کہ مسلمان کو مسلمان کے لاتے وہ شرم آتی ہے وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے کہ تابع فرمان ہوتے ہیں اللہ کی مان لیتے تو اس حوالے سے قرآن میں صرف ایک ہی آیت ہے جو ان کا مو باندھ کر سکتی ہے ہوا سمعکم المسلمین سورة الحج آیت نمبر سیونٹی ایٹ تو یہاں پہ بھی دیکھ لیں یہ مسلم ہماری صفت بھی ہے اور نام بھی ہے کیا بات ہے جی مسلمان کی مسلمان تو ہم لفظ استعمال کر لیتے ہیں اردو میں یا فارسی میں وَعَرِنَا مَنَا سِكَنَا اور ہمیں عبادت کے طریقے بھی سکھا دے چونکہ اللہ کا گھر بنا رہے تھے تو انہوں نے کہا ہمیں عبادت کے طریقے بھی سکھا دے اور اسی میں امپلائیڈا کے حج کا طریقہ جو لوگ آئیں گے یہ ساری چیزیں ہمیں سکھا دے وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہم پر اپنی توجہ فرماؤں اچھا اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے اتتواب اور مخلوق بھی تواب ہے مخلوق اس اعتبار سے تواب ہے کہ مخلوق جب اللہ کی طرف رجوع لاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی طرف رجوع لاتا ہے یعنی انسان کوئی نافرمان ہے باغی ہے اسے شرمندگی ہوئی کہ میں اب اللہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ چلوں گا پرانے گراؤں سے میں توبہ کرتا ہوں تو اسے کہتے ہیں توبہ کے لفظ بھی استعمال ہوتا ہے رجوع لانے والا تو اس کے گینس اللہ بھی رجوع لاتا ہے جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے گراغار بندے کی توبہ پر اتنی خوشی ہوتی ہے اس کو مثال سے آپ علیہ السلام نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص کسی ریگستان میں ہو اور اس کا سارا سمان اس کے اونٹ کے اوپر لدہ ہوا ہو اور وہ تھوڑی دیر کے لیے سستائے کسی جگہ پر اور اس کی آنکھ کھلے تو وہ سارا اونٹ سازو سمان سمیت وہاں سے غائب ہو اور اب کئی مہینے کی مسافت کے اوپر ریگستان ہی ہے وحے سواری تھی جو چل سکتی ہے یہ اونٹ ہی ہے جو ریگستان میں ایک مہینے تک بغیر پانی بھی یہ چل سکتا ہے وہ پانی سٹور کر لیتا ہے تو اب وہ ایک جگہ لیٹ کے اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے کہ اب تو میں بچ ہی نہیں سکتا کیونکہ چلوں گا بھی تو ریگستان پار تو نہیں کر سکتا اسی دوران اس کی آنکھ لگے اور جب دوبارہ کھلے تو اس کا اونٹ سامنے اس کے ہو تو اس کو جتنی خوشی ہوگی نا اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب کوئی گناہ گار بندہ اس کی طرف رجوع لے آتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب اليہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علا عهدک ووعدک مستتعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت یہ سید الاستغفار ہے جو سی بخاری کے اندر آئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اچھا مسلم شریف میں ایک طریق ہے اس میں آگے یہ بھی الفاظ ہے کہ وہ بندہ اتنا خوش ہو کہ خوشی میں اللہ کو یہ کہنا چاہ رہا ہو کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب لیکن اس کی زبان لڑ کھڑا جائے اور وہ یہ کہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب یعنی یہ لڑکھڑانے کی مثال آگے الفاظ ہے من شدت الفراح خوشی کی شدت کی بنا سے یہ نہیں کہ اس نے جان موچ کے کہا ہے وقتی طور پر اور نہ یہ ہے کہ وہ بار بار کہتا ہے کیونکہ صوفیاء اسی سے اپنے کفری اکلمات کی پلی لیتے ہیں تو میں نے پھر ان کی پوری کلاس لی ہے کہ یار یہ تو وہ کانٹیکسٹ نہیں ملکل ڈیفرنٹ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے توبہ لانے کے اوپر خوشی ہوتی ہے تو کہہ رہے ہیں اے رب ہمارے تو ہمارے اوپر توجہ فرما انکہ انتتتتواب الرحیم بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے کیا بات ہے جی تو التواب بھی ہے یعنی بندہ جب رجوع لاتا ہے تو تو بھی رجوع لاتا ہے اور الرحیم بھی ہے الرحیم اللہ کی صفت ہے کانٹینیوشن والی رحمان کہتے ہیں کسی کا رحمت اتنی بڑی ہو کہ تھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہو اور رحیم وہ سمندر میں تو کبھی کباری تغیانی آتی ہے رحیم وہ کہ ہر وقت ہی تھاٹھے مارتی ہو تو آپ دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہمارا قرآن پاک شروع ہوتا ہے مصف اگرچہ وہ سورة الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے لیکن مصف سٹارڈ اسی سے ہوتا ہے اللہ الرحمن بھی ہے اور الرحیم بھی ہے اس کی رحمت تھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے اللہ کی رحمت ہر وقت جوش میں رہتی ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے عرش پہ اپنے پاس یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غزب پہ سبقت لے جائے گی اور قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ ہر حال میں رحم ہی کرے گا یعنی رحم والی صفت اللہ کی ڈومینٹ ہے اگرچہ اللہ عدل فرمانے والا ہے عدل کا تقاضہ تو یہ تھا ہمارے نزدیک کے رحم اور غزب برابر ہوتا لیکن اس کی رحم ہوتا اس کے غزب پر سبقت لے جاتی ہے